الف اللہ چمبے دل بھوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پریام المرشد اور میں ہوں منورتیک ناظرین محترم آپ کے سوالات اور رانمائی کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد کرم عوان صاحب آپ سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ کے شیخ ہیں مترجم قرآن ہیں مفقر قرآن ہیں شاعر ہیں عدیب ہیں بہت سے حوال ہیں آپ کے تاروں کے حضرت جی بہت شکریہ اور سب سے پہلے ہم اپنے ٹاپک کی طرف یہ آتے ہیں صحت عقیدہ اور حسن عمل کیسے ممکن ہے الحمدللہ رب العالمین ٹھیک ہے یعنی آپ کی زندگی کا سارا اعتبار وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مرتب ہو صحیح یہ ممکن کیسے ہو کیونکہ یہ یقین کی یہ حد ہے اس تک انسان کیسے پہنچے اگر بندہ صحیح سالم پہنچنا چاہے تو اس کا علاج ذکر قلبی ہے ٹھیک ہے اور کوئی علاج ہے ذکر سے اللہ کے لئے فرماتے ہیں کہ کیوں بدعقیدہ ہے فرماتے ہیں بل رانہ علا قلوبے میں یہ اس لئے گو رہا ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ آ جائے ہیں نبی کے ساتھ نے فرمایا کہ کلو شہن سکالت ان وسکالت القلوب ذکر اللہ ہر شیخ کی سیکل ہوتی ہے صاف کرنے والی اور دل کی سیکل اللہ کا ذکر ہے تو کسی شیخ سے رابطہ کریں جو ذکر کروا سکے ٹھیک ہے زبانی طور کی کہہ دیتا ہے ذکر کرو کرتے رہو تحویات پڑتے رہو کوئی ذکر قلوبی قرائے میں جس پہ تجیال لیات باری وارد ہوں صحیح دیکھیں نبی کی صلی اللہ کو ارشاد ہوا کہ رات کو جاگے قرآن کی تلاوت کریں اور پھر اپنے رب کا ذکر اس طرح کریں کہ آپ کو زمین آشمان کی خبر نہ رہے تو علماء کرام اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سارا دن کفار میں تبلیغ فرماتے تھے تو ہر بندے کی آواز میں اس کے اندر کی کیفیات ہوتی ہیں صحیح تو کافروں کی گفتگو سن سن کر کچھ گرد آ جاتی تھی قلبِ اتحرار کہاں آخر الانبیاء حتم المرسلین لیکن کچھ نہ کچھ جسٹ ضرور پڑ جاتی تھی تو پھر اللہ کہا کہ ذکرِ قلبی کرو کہ یہ روز صاف ہوتا ہے سبحان اللہ زیادہ گرد جمع نہ ہونے میں روز رات کو ذکرِ قلبی کرو ایسا ذکر کریں وَتَبَّتَّلِ الْإِلَيْتَبْتِلَا صرف اسی کے ہو جائیں ایسا کی ایسا کی مثال نہیں دی جائے صرف اللہ یاد رہ جائے کائنات مہب ہو جائے نظرم سے سبحان اللہ اگر اس کی ضرورت نبی کریم سلم کو ہے تو آج ہم جو خود کافران جہریبہ کو آس سارا دن کرتے ہیں ہمیں کیوں نہیں ہمیں بہت سارے سوال آتے ہیں اور جو اس میں پوچھتے ہیں کہ جی کہاں سے ثابت ہے یہ یہ تو بڑا روز روشن کی طرح ثابت ہے یہ تو بہاں سے ثابت ہے جہاں سے اسلام شروع ہو شروع ہو یہ تو بڑا کلیر ہے ایک نہیں متعدد آیا صحیح یہ تو ایک آیت ہے سورہ مضمل کی ٹھیک ہے متعدد قرآن مجید میں ہر جلال صحیح بالکل صحیح حضرت جی سوالات کی طرف آتے ہیں اسد ملک ہیں انہوں نے جگہ کا نام نہیں لکھا انسان اپنی بری عادت کو کیسے بدل سکتا ہے یہ عربی ثبات ہو گئی بالکل ٹھیک ہے ذکر کل بھی سیکھ ان کا دوسرا سوال کہ اہلاللہ والے رکوع و سجود کس طرح مقدر بنائے جا سکتے ہیں کوئی طریقہ کیا بات ہے ذکر کرو رات دن کرو ہر لمح کرو ذکر کل بھی کرو صحیح لسانی میں وہ طاقت نہیں لسانی میں جو کام بیس سال کرنے سے ہوگا ذکر کل بھی وہ کام دس دن میں ہو جائے گا بلکل ٹھیک بلکل صحیح اچھا انہی سے ملتا جلتا ایک سوال ہے محمد وقاس رحمان کوٹ لکپت سے لاہور سے کہ انسان کی سوچ کو بدلنے کیسے آپ سے بہتر طریقہ کون سے ہیں ایک ہی بات ہے صحیح الفاظ مختلف مختلف ہیں علاج وہی ہے ذکر کل بھی اور یہ سلمان ہے مسکت امان سے ذکر کل بھی عبادات پہ تو اثر انداز ہوتا ہی ہے کیا رزق حلال خاندانی معاملات معاشرتی تعلقات وغیرہ بھی تو سب وہ کا حصہ ہی ہیں میرے بھائی ذکر کل بھی شہنشاہ کے دربار میں پہنچا ہے صحیح بارگاہ رسالت میں بارگاہ الہیہ میں وہاں بٹھا دیتے ہیں آگے اللہ جانے آپ جانے اللہ کا رسول جانے آپ جانے سبحان اللہ اور حیرت کی بات ہے کہ جب وہ مل جائیں تو پھر کیا چاہیے ضرورت کیا ہے پھر وہ وہ کسی نے معمود غزم رحمت اللہ پہ سوال کیا کہ ایک چروہ بکرین چروانا تاپ گزرے آپ نے سساعت لے لیا اب وہ ہم سب سے ہمارے باپ دادا آپ کے والد کی غلامی میں لڑتے رہے شہید ہوئے کوئی اچھی ہے آپ کی خدمت ہماری جانے پہ اس میں ایسی کونسی خطوضیت ہے کہ آپ نے اسے ہم سے بھی اول درجہ پہ مسائل منارک وہ نے کہا تمہارا سوال مشکل ہے تو ہفتے بار میں جواب دے سکم سہید وہ بھی خوش خوش چلا کہ میں نے بڑا تیر مانا دوسرے تیسر دن بادشاہ نے کہا جیسی فتوحات کا جشن منایا جائے اور اور انعامات دیے جائیں گے سارے غزی فاتحین میرے ساتھ اگچھے ہوں انہیں چارٹ لگا دیئے زمین مربع چاہیے دولت چاہیے گھوڑے تلواریں چاہیے کیا چاہیے تو حکم دیا بادشاہ نے کہ بھئی ساری تصویریں لگی ہیں جس کو جو چاہیے اس پہ آتھ رکھو صحیح سارے اٹھے کسی جس طرح دلچسپی تھی کسی نے دولت پہ کسی نے زمین جاگی بادشاہ نے کہا یہاں تم بھی کچھ چن لو اللہ اکفرس وہ اٹھا اس نے بادشاہ کے گندے پہ آترا تو جب بادشاہ میرا ہے تو بادشاہ ہی میری ہے پھر اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے اس نے کہا چیزیں بھی لے لو اور یہ دیکھ بھی لو کہ اسے تم پہ فضیلت کیوں ہے میں شک میں شک تو اللہ کا احسان ہے صحیح علی اللہ جو ہے وہ آپ کو بالگاہ رسالت میں لے جائے گا بالگاہ ربوبیت میں پیش کر لے آپ جانے آپ کا رب جانے آپ جانے آپ کا رسول جانے آپ کو راضی کیس بات پہیں وہ آپ کو کیا عطا کرتے یہ کوئی نہیں بتا بلکل صحیح بلکل ٹھیک ہے راشدہ ہے رامل پنڈی سے کیا محض مقصد کا حصول ہی کامیابی ہے یا کامیابی آپ نے اندر کچھ بچے مقصد تو کوئی بھی ہو سکتا ہے اچھا بھی ہو سکتا ہے خراب بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کامیابی پھر آپ لیکن اگر آپ نے یہ شرط رکھ لی تو پھر وہ منزل غیب ہو بلکل ٹھیک تو غیر مشروع تطا سبحان اللہ اس کا شان اس کی شان ایسی ہے کہ اسے غیر مشروع تطا سہی اگر مگر لگانگے تو نبو رہے گا نبو رہے گا اللہ مختار احمد ہے دیپال پر جلہ اکڑا سے تذکیہ نفس میں تقوی کی اہمیت کیا ہے بچے تقوی کہتے ہیں بے لگی لپی صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کی ہے صحیح تو تقوی طور عمل میں چاہیے بھائی اس کا تجز ویعظم ہے لیکن کوئی بھی عمل بغیر تقوی کی قبول نہیں ہوتا اس لیے تقوی انٹوٹ محبت کا نام ہے جو اللہ کریم سے اور رسول صالح سے وہ محبت و عطا پر مجبور کر گئے بلکل صحیح محمد علی بیگ باغ آزاد کشمیر پاکستان کیا ہر مسلمان کو شیخ کی ضرورت ہوتی ہے بلکل ہر مسلمان کو پانی کی ضرورت ہوتی یا کھانے کھانے جسمان بیماری دوائی کی ضرورت ہوتی اسی طرح ہر مسلمان کو روحانی بیماریاں میں لگ جاتی اور بغیر شیخ کے ہو نہیں سکتا کیفیات سینہ بسینہ ہیں حقائیات میں نہیں آتی بلکل صحیح تو آپ کو کسی سے دینا پڑے صحیح حضرت جی ایک بریک نے لیتے اور پھر کچھ اور سوال ہیں وہ اس میں شامل کریں گے ناظرین مدرم اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے میں شامل ہونا چاہیں تو سکرین پہ مارا نمبر موجود ہے آپ نوٹ فرما لیجیے 0333 49 55 021 اور حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا پریام میں ایک بار پھر خوشیام دید ناظرین مہترم آپ کے سوالات اور رہ رمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی مہترم جناب حضرت امیر محمد اکرم حضرت جی سوالات کا سلسلہ آگے بڑھا دیں اور بڑا ایک اہم سوال ہے ڈاکٹر مختار خان پشاور سے یہ کہتے ہیں کہ میرا سوال برین ڈیتھ کے متعلق ہے ہمارے شعبے میں برین ڈیتھ سے مراد یہ ہے کہ دل تو دھڑک رہا ہوتا ہے مگر دماغ کام کرنا چھوڑ اب ان کی مرسی پہ ہوتا ہے کہ کب مشینیں بند کر دی جائیں بند کر دینے کے چند منٹ بعد دل دھڑک بند ہو جاتا ہے میرا سوال یہ ہے کہ مریض کو وینٹی لیٹر سے ہٹانا جان بوچ کر مارنے کے مترادف ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ اس مریض کی روحانی حیثیت کیا ہوتی ہے کیا روح بدن میں ہوتی ہے یا برزخ میں جا چکی ہوتی ہے جب اس پہ وینٹی لیٹر پہ آ جاتا ہے نا تو اگر بہوش ہے تو روح بدن میں اور اگر روح چلی گئی تو برین ڈیڈ ہو گیا مصنوع طریقے سے قلب کو دھڑکاتے جرم ہے گناہ اچھا اس کو دھڑکانا گناہ ہے گناہ فوراں اتار دینا چاہے جب یہ کلی پتہ چل جائے کہ اب اس کی ڈیت ہو چکی ہے اس کا مطلب بہرو بدن میں نہیں ہے مشینری تو خالی مشینری کو دھکے سے چلا رہے تو اس وقت بند کرنا جائز ہے بند کرنا ضروری ضروری ہے بالکل ٹھیک ہے بروسات جو رکھتے ہیں پندرہ سال پھر جس ہم گل سڑ کے گرنا شروع ہے پھر کہتے آپ بطا یہ غلط ہے ظلم ہے اپنے ساتھ بھی مرنے والے کہا اللہ حکس صحیح جب آپ کو میڈیک لی تسلیح ہو جائے کہ اب اسے میں کچھ نہیں رہا اس وقت ضرور جا چکی ہوتی ہے صحیح جب ضرور ہو واپسی کی امید رہتی ہے جب ڈاکشر کی امید واپسی کی ختم ہوگے اس وقت ڈاکشر کو پوچھے بغیر اتار دینا چاہیے انہیں بتانا چاہیے کہ جی لیت ہوگے بلکل ٹھیک ہے جاکشر کیوں پوچھتے زندگی ان کی تو نہیں زندگی اس بندے کی تھی جو آپ سامنے فوت ہو چکے اصل یہ ہوتے ہیں باثر لوگ دولت ماندہ اکثر بھی کہتے ہیں شوال لگو روزی کا صحیح حقیق یہ جاکشر مجرم ہے ورنہ جب واپسی کے چاند زیرو ہوگئے ہوتا ہوتا صرف بدن کو تکریف دے رہے اور زندگی تو لا نہیں سکتا بلکل ٹھیک اچھا یہ ایک بڑا نا یہ جو سوال تھا یہ شاید بہت سارے لوگوں کے کام آئے گا کیونکہ لوگ اس کے بالکل الٹ سمجھتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر ہم ہٹا دیتے ہیں تو شاید ہم جان بوجھ کے مارنے کے زمرے میں آتے جب کہ اس وقت ہٹانا جو ہے وہ ضروری ہے ضروری ہے بلکل صحیح بلکل بہت زندگی میں تو آنے سکتا تو آپ نے اس سوال ہی دی ہوئی ہے صحیح بلکل بڑا اہم سوال اور بڑا اچھا جواب بہت ساروں کا بھلا ہوگا اس میں محمد آفتاب سعودی عرب سے جناب عزت ماب حضرت اللہ کریم آپ کو صحت کاملہ کے ساتھ لبی زندگی کی عطا فرمائے میں عرصہ دو سال سے سعودی عرب میں مقیم ہوں اکثر دیکھتا ہوں کہ حرم اور مسجد نبوی میں لوگ نوازی کے آگے سے بلا تکلف گزر جاتے ہیں رہنمائی فرما دیں کہ ایسی جگہوں پہ نوازی سے کتنا فاصلہ رکھ کر گزر بچے وہاں یہ فاصلوں کا حکم محتل ہو جاتا ٹھیک ہے مخلوق اتنی ہوتی ہے کہ آپ آگے پیچھے گزر کوئی کوئی رہ پیچھے سے گزر رہ کسی کے آگے سے گزر رہ آگے سے گزر رہ خود اس کے آگے سے گزر رہ لیکن وہاں مجبوری ہے مخلوق اتنی ہوتی ہے کہ یہ احتیاطیں کی نہیں جاتے عمل ان پہ عمل محال ہے تو جو عمل محال ہو کرنے والے کے لئے اخت مغلب نہیں جاتے ٹھیک ہے وہ کرتے ہیں لوگ اور وہاں اس کے علاوہ چارہ بھی کوئی نہیں آگے اور یہاں کتنا فاصلہ رہنے چاہیے اگر نمازی امام کے پیچھے پڑ رہا ہے تو پھر تب نماز جو سرب ہوگی جب امام سے آگے گزر اچھا ٹھیک ہے امام کے پیچھے کھڑا ہے ایک بندہ آکر ساری سف سے آگے گزر کر دوسرے سرے پہ جا کھڑا ہوتا ہے تو بات نہیں ہو صحیح صحیح سب امام کی امام کے آگے سے گزر سب کی بات بلکل صحیح چونکہ بندہ خود تو نہیں امام امام کی قیادت بلکل ٹھیک امام کے پیچھے ساری سف سے گزر گے کوئی فرق نہیں صحیح اور زیادہ سے زیادہ خاصلہ جو ہے وہ کم کم تین گز ہونا چاہیے تین گز ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یا پھر وہ بندہ کوئی چھوٹا سا ڈھیلہ آگے رکھ بلکل صحیح کوئی چیز آگے نہ ہو کردہ تو نو فٹ کم از کم فاصلہ ہونا چاہیے یہاں کھڑے ہوئے بندے کی نظر نو فٹ تک جاتی ٹھیک ہے نمازی نو فٹ تک دیکھ رہا صحیح اس سے آگے اس کے آدھ ختم ہونا تو یہاں تو کوئی آگے سترہ رکھ چھوٹا تھا پتھر یہ لکڑی ہر رو اس کے بار سے کوئی گزرتا ہے صحیح ملکل ٹھیک اچھے کچھ سوالات ایسے ہیں جس میں لوگوں نے اپنا نام نہیں لکھا لیکن بہت سارے وہ سوال میں نہیں کٹے کی لوگ کو خفیہ ہوں گے وہ کہتے ہیں کیا تصوف ہر مسلمان حاصل کر سکتا ہے ہر مسلمان کے لیے اس کا حصول ضروری ہے صحیح کر سکنا کیا مطلب ضروری ہے لازم ہے اچھے ایک سوال ہے کیا صوفی عام آدمی سے زیادہ سمجھدار اور ذہین ہوتا ہے اور اگر ہوتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ اللہ کی ناخ فرمانی کی قریب نہیں جان باقی وہ شاید دنیا بھی مور میں بد ہو نالائے کو پیس بھی ہو لیکن گناہ کے قریب نہیں جاتا یہ ہی سمجھداری ہے اور یہ ہی اصل میں سمجھداری ہے باقی ساری تو باتیں ہمیں ٹھیک ہیں پنچاہت کے فیصلے کی اسلامی نکتہ نظر سے کیا امیت ہے پنچاہت درست درست ہے انہیں حق کا حضرت جانے سے پہلے آپ اس میں بیٹھ کر معاملہ سے رجال یہ ان کا حق ہے یہ جو جرگہ سسٹم ہے یہ بھی پنچاہت ہی ہے اور کیا سمجھتے آپ کہ یہ جو جرگہ سسٹم ہے یا یہ جو پنچاہت کا سسٹم ہے کیونکہ پہلے آج سے پہچیس تیس سال پہلے تو یہ بہت عام تھا پنجاب کے اندر بھی اس کی بہت زیادہ یہ کہ پنچاہت کے لوگ اسی گاؤں کے اسی شہر کے ہوتے ہیں بزرگ ہوتے ہیں دیانت دار ہوتے ہیں حالات سے سارے واقع ہو دیں گاؤں میں جرم ہوتا کسی چھپتا سب انہیں وہ خود جانتے ہوتے ہیں وہ دس بندے بیٹھے ہیں پنجاب وہ دس ہی جانتے ہیں کہ کیا ہوتا کسی نے کیا کیوں کیا کوئی شاہر کی ضرورت نہیں کسی چیز کو خود پتا رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے اس کے مطابق فیصل کرتے ہیں دونوں فریقوں کو منظور ہے تو کسی کو کیا اتراز تو اس سسٹم کو پرموٹ کیوں نہیں کیا گیا ہمارے پاکستان کے اندر ہر رست تو کی ہے صرف وہی بات ہے اپنے مالی وفاد کے لئے اپنی اہمیت برقرار رکھنے کے تو ہر کوئی پنچائز بن جائے گی تو پھر ہمارا کیا ہوگا ہمیں کون پوچھ صحیح اصل تو معاملہ سارا ہی بند چھپ چند ہوگیا تو یہ کہا جی ہیں بلکل صحیح رب تو ان کا کو ہے نہیں انہوں نے چھین کھر کھانا ہے اللہ اکپر وہ ہمارا ایک ہوا کرتا تھا جو نسل کے ماہر ہوتے ہیں تو وہ کہا کرتا تھا جی یہ جو ہے ہمارا روح تقسیم ہوگئی رزق تقسیم ہوگیا تو انہیں تب سمجھ جائی کہ ہم تو اس نہ رزق کی فرست ہیں نہ موت کی فرست ہیں گوئے ہم نے جانے کی یہ بیٹھ ہے تو وہ بارگاہ علویت میں پیش ہوگئے کہ یا اللہ ہمیں بھی پیدا فرما دنیا کو ہم بھی دیکھ ہوگئی اب اتنی توڑ فور کون کرے سارا رزق تقسیم آگئے انہیں پیدا کر دے رزق کہ ہم ہا خود کمارے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ لوگ پیدا ہوگئے یہ بار میں پیدا ہوگئے اب انہیں چھین کر کھانا ہے صحیح تو اپنے علاقے ہمارے کو کو چھوٹ اللہ اللہ طلعہ ہدایت دے جی تو وہ اپارٹی چھیننے والی اس کا نقصان ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے ورنہ تو یہ بڑا خوبصورت سسٹم ہے عدالتوں پر نہ ہو تھانے کے چہریاں وہ بالکل فارغ بیٹھے ہوں بلکہ میں ایک پریام کرتا ہوں گوادر کے حوالے سے سی پیک کے حوالے سے تو مجھے یہ جان کے بڑی حیرت ہوئی تھی کہ گوادر شہر کے اندر گزشتہ دس سالوں میں کوئی ایف آئی آر نہیں کٹی اور اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ وہاں پہ جرگا سسٹم ہے ان کا کوئی معاملہ ہوتا ہے وہ اپنی پنچائت میں لے جاتے اور وہاں پالنے کو ٹھیک آس نے لیا ہو صحیح جب نہیں ہے تو پھر چھین جب چیز کھانا ہے یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں لیکن ان کا رزق تقسیم ہوگا یہ اپنا لوگوں سے چھین رہتے ہیں صحیح بالکل ٹھیک ہے قصاص میں زندگی ہے اس کا کیا مفہوم ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر صحیح گناہ کی سزا نہیں دی جائی تو جرم پھیلتا رہے گا موت بٹسی رہے ٹھیک ہے اگر ہر جرم کی صحیح سزا کساس ہوتی بدلے میں اتنی سزا دیں صحیح کساس کا عمل جاری رہے تو معہرہ پاک رہے برائی سے بلکل صحیح حضرت ایک اپنوٹ فرما لیجئے ڈیرو ٹریپل ٹری فور نائن ڈبل فائی ڈیرو ٹو ون اور اسی طرح سے آپ ایمیل کے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں المشیر ڈوٹ ڈیوی کے ویب سائٹ پر جائیے کوسٹن کے آپشن میں جائے اپنا سوال لکھی ہمیں بھیج پریہ میں ایک بار پھر خوش شام دین ناظرین محترم آپ کے سوالات اور رانمائی کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب حضرت جی اجتحاد کب کیا جاتا ہے اجتحاد کا مطلب ہے کہ کوشش کر کے قرآن و سنت کے مطابق کسی اور عمل پہ قیاس کر کسی چیز کو ثابت یا منع کیا جائے یعنی برائے راست قرآن میں اس کا حکم نہیں ملتا برائے راست حدیث شریف میں نہیں ملتا تو پھر اس کا جہزہ لیتا ہے محدث بھی قرآن کا ماہر بھی کہ اس جیسا کوئی کام اور پہلے ہوا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہو یا حدوث ایسا واقعہ گزر اس کے کیا سزا دی ہے اس پہ قیاس کرتے ہیں کہ اس معاملے سے ملتا ہے لہذا اس پہ یہ طریقہ نف بلکل صحیح نماز روضہ اس کے اوقات پڑھنا کیا ہے سارا عمل دین جو ہے وہ پھر یا تو قرآن میں صحیح ست مل جات ہے حقیم و صلات پڑھو نماز حدیث شریف میں واضح حکم آجاتا ہے کہ یہ کام کرو نہ قرآن میں واضح حکم ہے نہ حدیث میں جو کام اب ہو گیا تو اس کی نظیر مثال تلاش کرتے اور مجتحد ہر کوئی اتعاد نہیں کر سکتا آپ دیکھیں نا چار علماء مشہور ہیں اب تک کتنی مخلوق گزر چکے کوئی بندہ درجہ اتعاد کو نہیں پا سب ان کی پیروی کرتے آئے کتنے بڑے عظیم لوگ کیا ولی اللہ رحمت اللہ لکھتے میں روز عطر پہ حاضر ہوا تو میں ارز کہ یا رسول اللہ میں قرآن اور حدیث کا اتنا فاضل ہوں کہ میں اتعاد کر سکتا ہوں لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تحت پہ آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ ان چاروں نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے سبان اللہ کیا بات ہے لہذا تم بھی چوار میں سے جو پسند ہے اس کی خطر کرتا سبان اللہ یہ جو حیضہ ہوگئے ہرے کو میں اتعاد کروں گا یہ غلط ہے صحیح نہ تمہیں حدیث کی قسم کا پتہ ہے نہ تصدیق ہے کہ کتنی اہم ہے کتنی اہرام ہے اس کے کتنے راوی ہیں کہیں کوئی مجرور تو نہیں کسی کہتے ہیں یہ بھولے بھولے ہوتے ہیں جو ان کے سامنے کہہ دے یہ کہتے ہیں صحیح ہے اچھا سوسیوس حدیث نہیں لیتے انہیں کوئی کان میں ڈالگے ہوگئے یہ آگے پہنچا دیں صحیح تو محی چہید وہ ہونا چاہیے جو علوم قرآن پہ بھی فاضل ہو علوم حدیث کا مہر ہو اور پھر وہ قرآن و حدیث ہے اس جیسا کوئی واقع ڈھوڑ کر اس پہ جو جداز آت ہی وہ اس پہ لاغو کر لیکن قرآن و حدیث کے بعد اس لیتا کہ دلیل قرآن سے لی جاتے ہیں اگر قرآن سے نہیں میسر نہیں تو حدیث شریف سے حدیث شریف میں بھی براہ راست نہیں ملتی تو پھر مجھ صحیح اتحاد کرے گا اس کی نظیر پہلے ڈھونڈ کر اندازہ کرے گا کہ کیا ہونا چاہی صحیح بلکل سیکھ بلکل صحیح کیا ڈاکٹر جائز مطالبات منوانے کی غرض سے ارتال کر سکتے آئے دن تاربات ہے اچھا اسلام میں جو تمہارے ذمہ ہے وہ ادا کر جو اگلے کی ذمہ نہیں کر رہا تو اسے اللہ پوچھ صحیح ہر تار کی اسلام میں گل جائے ہی نہیں کسی شعبے میں صحیح بالکل صحیح یہ غیر اسلامی رسم ہے یہودیوں کی عیسائیوں کی وہ ایسا کرتے تھے اسلام میں اس کی کوئی ملتا ہے حرطال حضور کے زمانے اور حفار احیدین کے زمانے حرطال کا تصور نہیں ہے اسلام اور پھر ڈاکٹر بندے مر رہے ہیں تم سڑکوں پہ شل خود مچا رکھی مر دورت کی تمہیز نہیں نار لگا رہا کیا اسلام میں ہے دینے کی بات کہ تمہارے ذمہ کیا کرو جب سارے اپنی ڈیوٹی کریں گے حرطال کی نوبت ہی نہیں آئی بلکل ٹھیک بات ہے اسلام میں لینے کی نہیں دینے کی تم ڈیلیور کرو یہ تمہارے ذمہ ہے صحیح اگر سارے اپنا اپنا ڈیلیور کرنے لگ جائیں تو حرطال کی کی ضرورت نہیں کدھر کوئی نہیں آتا بلکل صحیح بات تو یہ ہے کہ کئی نہیں کوئی کام نہیں کر رہا تکلیف کا باعث بن رہا ہے اگر ہر مسلمان اپنی ڈیوٹی پوری کرے ہر ایک اس کے کوئی پہنچ کریں صحیح بلکل صحیح مرسال کا اسلام میں کوئی تصور نہیں کیا صحابہ قرآن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا لیکن ان سے بڑا تعلیم بھی آفتہ تھا نہیں بالکل بھی نہیں بات لکھنے پڑھنے کی نہیں ہے بات علم جو کیفیت ہے اسے پانے کی ہے صحیح ایک بلکل لکھ پڑھ نہیں سکتا سنکر عالم آج آج ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے اچھے ایک اور بڑا سوال ہے کہ چائل لیبر کے بارے میں اسلام میں کیا نظریہ ہے اسلام کا بات یہ ہے آپ اسلام کو رہنے لے اسلام تو بہت بہت نشہ ہے عام زندگی میں بھی آئیں تو ہر حکومت کا یہ فرض ہے کہ خصوصی طور پر ملازمین کے بچوں کا ان کی بیویوں کا ان کی دواء علاج کا ان کی تعلیم کا پورا انتظام کرے صحیح اور پھر عوام کے لیے ہر آدمی کا حق کا حکومت پر کہ اس کے جینے کا اعتمام کرے علاج مالجے کا اعتمام کرے بچوں کی پڑھائی کا انہیں روزار دینے ہر حکومت پر یہ حق بنتا تو پھر کوئی چائج لیبر کر ہے تو جرم ہے اور اگر وہ مر رہے ہیں بھوک ہے تین چار ویٹے باب مل کر ایک وقت کا کھانا کم آتے ہیں تو دیتے نہیں ہوں تو نبوت کر نہیں دو کوئی بندہ ایسا ہے جس کے بچے کو حکومت پڑھائے اور کہنی جا کر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سوال ہی خلطی تو ہاں ہے سہی لیبر بند کر دو لیکن ان کی بچوں کی کھانے کے انتظام تو کرو یہ حکومت کا فریضہ ہے بلکل صحیح اسلام میں اساسے کی کیا تعریف ہیں جو آج کل بڑا شور ہے جو اپنے قبضے میں ہو جہاں مفروضوں پہ اساسے نہیں ہم نے یہ فرض کر لیا واقعی جو دولت بندے کے اپنے ہاتھ میں ہو جسے مزی سے خرج کر سکتے وہ اساس ہی کیا صوفیاء فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں اور ان سے بات کر سکتے ہیں ہاں یہ اللہ کی حکمت ہے فرشتوں سے روحوں سے اپنی اپنی استعداد کے مطابق ہو سکتی آپ کو تجربہ کرنا ہے تو ایک مہینے ڈیٹھ کے لئے آ جائے ایک صوفی ایک لمحے میں کتنی بار اللہ کا نام لے سکتا ہے میرے بچے انسان کے بدل میں دس خرب تھے ٹھیک ہے ذکر قلبی سب کو ذاکر کر سبحان اللہ کم از کم ایک لمحے میں دس خرب دف اللہ کا نام لے سا اللہ اکبر کیا بات ہے کیونکہ سارے سل ذاکر ہو جاتی ہے پھر صرف نفسیات تبدیل ہو سکتی ہے نفسیات تبدیل نہیں ہوتی رہتی ویسی ہیں لیکن برائی سے ان کا رخ موڑ کر اچھائی کی طرف لگ جاتا یہ کیا جا سکتا ہے یہی اسلام ہے ہر بندے کی نفسیات تو وہی انسانی نفسیات ہے ٹھیک ہے وہی اسے اللہ کی طرف پھیر دیتا ہے اسلام تو سب اللہ میں ڈھل جاتی صحیح بلکل صحیح ہاتھ بھی حق کام کرنے لگتے دل بھی حق کام کرتے نگاہ بھی عمل بھی درخت ہو جاتا صحیح بلکل اسی لئے ہوگی لیکن صلی اللہ نے فرمایا خیار وکم فالکفر خیار وکم فالاسلام آو کم آقا کہ کفر میں تم سے جو اچھا تھا وہ اسلام میں بھی اچھا سبحان اللہ یعنی اس کے وہ کام تو کر رہی ہیں نا اور جب ان کہ رخ اسلام کی طرف کر دیا گیا تو اسی دگری پہ کریں گی جس کفر میں کر رہی تھی بلکم کفر میں جو تم بہتر تھا وہ اسلام میں بھی بہتر سبحان اللہ کیا بات تو رخ مڑا جا سکتا ہے ایک گن ہے ادھر رگی ہوئی ہے آپ نے اس کا رخ ادھر کر دیا تو گولت وہ ہی پھینک بے شک بے شک اللہ کے دو صفاتی نام ظاہر اور باطن ان کے وضاعت فرمات بات تو سادہ سے آپ کی بلجیو ہیں جو کچھ ہمیں نظر آتا یہ ظاہر ہے یہ کس کا ہے کس کی ذات پہ گوائی دے رہا ہے کس مالک کی بات کرتا ہے صحیح اللہ بے شک جو کچھ نظر نہیں آتا اسے باطن کہتے وہ کس کا ممنون وثان ہے بے شک ظاہر وہ بات ایک ہی مالک بلکل ٹھیک اچھ ایک اور سوال کیا عبدال قادر جلانی گوشہ نشین بزرگ تھے ان کی تو انٹرنیشنل تیارت تھی اور بہری جلال آتے تھے سامان کے اور بہری جارت جاتے تھے اچھا جس بندی کی انٹرنیشنل تیارت تو وہ کہا گوشہ نشین ہے گوشہ نشین اس کے تو بہری جارت بھر کر آتے سامان کے اسی طرح بیچتے تو بہری جارت بھر کر جاتا ہے تو وہ ہی نشین ہوتے کیا بات ہے کیا غلط کون سے اپ لوگوں نے اچھا ایک اور سوال ہے کیا محبت کا اثر جانوروں پرندوں اور درختوں پر بھی ہوتا اچھا یہ ویسے بڑی عجیب بات ہے میرے تجربے کی بھی بات ہے پانی ڈالتے نے ایک درخت کو پودا لگ جائے گا زیادہ جلدی نہیں پھلے گا ایک کو پیار سے لگائیتے ہیں ساتھ آپ کو ان سے جلدی اس سے زیادہ جلدی تیار ہو جائے صحیح جانور ہے آپ کتے تک آپ اس سے پیار کرتے ہیں آپ سے پیار کرنے لگ جائے جانور پہچان لیتے ہیں میرے ایک تجربہ ہے میں نے اڈیال پالا پورا خورت نر بنا تو وہ تو گھر کا پلہ ہوا تھا تو میں نے چاہا کہ حضرت جی کو گفت کر دوں قربانی آ رہی یہ تو گھریدو ہے صحیح قربانی لگ سکتی میں نے جیپ میں ڈالا حضرت کو دے آیا اور میں واپس آیا تو مجھے باہر جانا تھا میں تو اید سے ہفتہ پہلے باہر کے پور پہ نکل گے شاید امریکہ میں تاریو کو اب میں تو دے کے آگے اس نے وہاں کھانا چھوڑ دی اچھا حضرت نے کہا کسی قربانی ایک دن اتفاق ادرد نے وہ ٹیپ ریکارڈل مانگایا اور کہا یا مجھے اکرام کی وہ تکریر سنواہ ہو کوئی چیز نوٹ کرنا چاہتے وہ جب کیسر لگی میری کیسر بجنے لگی کھانا کھانا چھوڑ دی آواز تو آ رہی ہے بلکل سہی بلکل ٹھیک پندرہ بیس دن تو چلتا رہا صحیح ان کا داماد تھا اس نے کہا اب اسے آدھی ہو جائیں چاہیی روز کیسر کون بجی آج بند کر کے دیکھ دی وہ صدمے سے کھانا نہیں چھوڑو مر گئے صحیح حضرت نے معوایا کہ اس کا کھال میرے سامنے اتھارو اس کا سینہ چیر اس کا دل دی اس کا دل پھٹ گیا تھا بہلا آئی فون اللہ حکم ظالم کے بچے تیرا کیا جاتا تھا کیوں ٹیپ بند کر رہی ہے ہو جی میں دیکھ نہیں منا کہا اب دیکھ لو تو معنیہ تو ہو گیا اب اسے واپس لا دو مجھے اللہ حکم اس حد تک ان سکتے سہی میں موشی خانے جاؤں ہر جانور اپنے انداز میں استقبال کرتا ہے گوڑا ننا رہا ہے اونٹ بھول رہا ہے کیا بات بیل بولنا شروع ہو جاتے ہیں صحیح وہ قطع چلی جاتا ہے بے شک حضر جی بہت شکریہ ہمارے اپنے اقتطاق کو پہنچ گیا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا ناظرین مہترم اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پرگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ اپنے نمبر موجود ہے آپ نوٹ فرما لیجئے 0333495021 اور اسی طرح سے آپ ہمیں ایمیل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں الموشیر.tv کی ویب سائٹ پہ کوئسٹن کے آپشن میں جا کر سرچ کوئسٹن کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پریام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متلکہ پریام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں بسورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے ہم اسے پریام کا حصہ بنائیں گے ناظرین مہترم آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں آپ انہیں نام شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے اپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلیش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیاں تفاصیر سے بھی فیضیاب ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آج کے پریام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا منورتی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی